موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین طالبان نے اپنی پریس کانفرنس سے دنیا کو بڑا احیران کیا اور پریس کانفرنس بھی ایک ایسے بندے سے کروائی جو کہ امریکہ کو ایک بڑا سا مطلوب رہا یہ انگریزی میں بھی ہو سکتی تھی لیکن جان بوجھ کر اسے اپنی زبان میں کروایا گیا اور قیادت نے بہت سرے اس نئی قیادت نے خدشات دنیا کے دور کر دئیے افغانستان کے بڑے ٹی وی چینل تلو نے خواتین اینکرز کے ساتھ آپ کو پتا ہے معمول کی نشریات بحال کی جو جھنڈے اتارے گئے تھے شیعہ کمیونٹی کے وہ واپس لگائے گئے ایک طرف دنیا خواتین کے بارے میں بات کر رہی ہے ان کے پردے شریعت ان کی بندی پر تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کے واقعے نے جس طرح ہمارا دنیا میں سر شرم سے جھکایا ہے اب یہ ساری باتیں اگر میں تفصیل سے ہف سے بات کروں تو سب سے پہلے طالبان کی جیل سے نکلنے والے لوکوں نے وہ کیسے نکلیں ہیں اور کیا پاکستان نے ان کے دشمن چھوڑ دیئے یہ سب سے بڑا سوال آج چل رہا ہے اور اس کے لیے دیکھیں ان کے جو ترجمان ہے زبی اللہ مجاہد یہ سامنے آئی انہوں نے بہت سے ملکی اور غیر ملکی ملکی پاکستان میں اور باہر میں انٹرویوز بہت سے دیں ہیں لیکن ان کی شکل کا بھی کسی نے نہیں دیکھی ہمیشہ ایک نامعلوم مقام سے ان کی انٹرویو اور ان کی آواز جو ہے وہ آپ کو نشر ہو جاتا تھا انٹرویو نظر آ سن لیتے تھے ہم لوگ پہجر دن زبی اللہ مجاہد سامنے آیا اس نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہ پریس کانفرنس بڑی اچھی تھی میں نے پوری تفصیل سے سنی جب یہ آئی اس وقت اور کچھ اطلاعات تھی جس میں ان کی جو طالبان ہیں کی پولیسیاں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے یہ زبی اللہ جو مجاہد ہے انہوں نے پہلے کہا سب سے کہ عام معافی کوئی بدلہ نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی علاقہ یا جگہ آپ کو پتا ہے فتح ہوتی ہے تو جو فاتح ہے ان کا ڈر نیچرل ہے ایک قدرتی چیز ہے کہ آپ کو پتا ہے پتا نہیں کیا کریں کیا سلوک کریں دیکھیں نا ہمیں ان کا آئیڈیا نہیں ہوتا اس وقت تک ان لوگوں سے ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیویلپ ہوتی ہے مفتو اور فاتح کے درمیں ایک ڈر اور ایک خوف کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ میڈیا کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اسپتالوں کو گرجہ گھروں کو امام بارگاؤں کو اور میڈیا ہاؤسز کے لئے کہ انہوں نے دورے شروع کر دیئے لوگوں کو یقین دلایا کہ ڈر نکلے سب سے پہلے ڈر اور یہ بات پھر عورتوں کے بارے میں بھی انہوں نے اس پریس کانفرنس کا کہا کہ ہر طرح کی آزادی ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور پھر اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ ان کے جو سپوکس پرسن ہے سوہیل شہین میں نے بس ان سے انٹرو کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے ان کے ترجمان بھی ہیں انہوں نے کہا عورت تعلیم حاصل کرے گی جوب بھی حاصل کرے گی باہر نکلنے کی آزادی بھی ہوگی لیکن ہجاب شرط ہے پاکستانی آپ کو پتہ ہے انکر وہ جنہوں نے بچی گھر میں رکھی اور بیلف نے چھاپا مار کے نکالا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ انہوں نے پوچھا ہجاب کا مطلب کیا برکہ تو اس نے کہا دیکھیں برکہ ہجاب کی ایک قسم ہے تو ہجاب آپ چادر اوڑ کر بھی کر سکتے ہیں اب ہمارے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں اور کے پی کے معاشرے میں ہجاب تو عام ہے یہ تو سب کو سمجھ آ جانے چاہیے بات لیکن ہجاب کی جہاں پہ بات ہے وہ کئی ممالک نے ہجاب پر پابندی لگائی ہے یہ غریدہ فاروقی ٹائپ لوگ اس پر کبھی بھی نہیں بولیں گے کبھی بھی نہیں کہ اگر ہجاب آپ نے کروانا ہے تو اس پر انہوں کو تکلیف ہے لیکن اگر ہجاب نہ کروانے والے ملک کے ممالک میں یہ کبھی بات ہی نہیں کرے گئی ہے میڈیا کے مطالق انہوں نے کہا یہ طالبان نے کہ فل آزادی ہوگی نیشنل انٹرس کے خلاف کام نہیں کرنے دیں گے یہ صرف پاکستان میں اجازت ہے اب کھل کر کریں نیشنل انٹرس کے بارے میں جتنا مرضی کریں آزادی اظہار رائے میں ڈال دیں جو مرضی دل میں ہے کریں نئی قیادت نے جو زیر قیادت کنٹرول میں خواتین اینکرز انہیں بھی ٹی وی پر آنے میں جو ہے بڑی تدیلی کے طور پر لوگ ایکسپیکٹر نہیں کر رہے تھے بلکل بھی افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کی جائی بار بار دوہر آ رہے ہیں دوہا معاہدہ جو تھا پاکستان اور چین کے خلاف یہ استعمال ہوتی رہی یہ انہوں نے کہا اب نہیں ہوگی یہ یقین دہانی کروائی بہت بڑی بات ہے پاکستان چین کے خلاف کون کرتا تھا ہندوستان اور آپ کو پتہ اس کے جو ہواری ہیں مزید انہوں نے اس نے کہا کہ منشیات فری ملک بنائیں گے اور اس پریس کانفرنس پہ میں دیکھ رہا تھا دنیا میں ٹائمز جتنے بھی الجزیرہ جتنے بڑے چینل آٹی نیوز سپوٹنک سب اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ غصہ ہوگا مار دیں گے جلا دیں گے پھار دیں گے کچھ ایسا نہیں ہوا یہ اس خطے کو افغانستان اگر ترقی کرے گا تو پورا خطہ ترقی کرے گا اب مسئلہ ہے کہ لوگوں کو شریعت کے نام سے کیوں ڈر لگتا ہے کچھ عرصہ پہلے شام اور عراق میں دائش نامی مسلمان تنظیم نے جو مسلمان کہتے ہیں اپنے ہوں کو اسلامی سٹیٹ کے ان پر شریعت کا نفاظ کیا تھا اور پھر دنیا نے دیکھا جو علمیاں جنم دیا ہر آنکھ عشق بدار تھی لوگ روتے دیں اور لوگ اس شریعت کی برکات سے سرحدوں اور سمندروں کی طرف بھاگیں شامی مہاجرین کی لائنیں یہاں مغرب کے ملکوں میں اور سمندروں میں لاشیں یہ ان کی وجہ سے تھی گیم امریکہ کی یہ نکلنے کے بعد شروع کی گی مذہب کو استعمال کیا گیا اور ایسے استعمال کیا گیا کہ دنیا بھر میں مسلمان خود اللہ اکبر کا نارہ لگانے سے ڈر گئے یہ دیکھیں یہ گیم تھی لیبیا شام عراق سے شروع ہی اور پوری دنیا کو اس نے خوف میں مبتلا کر دیا شہروں پر چوکوں پر کٹے ہوئے ہاتھ سر اور وہ چنگیز خان کی کھوپڑیوں والے مینار ان لوگوں نے لگائے ہیں دل دہلال انہوں نے سمیل سے بدبو سے انسانی جسم کی بڑا موصلہ تھا اب اور گروہ ایک بات کر رہے ہیں اس فتح کو کچھ جذبات میں فتح مکہ کی طرف سے لائے ہیں ان کے خلاف جو بات کرنے والے لوگ ہیں ملک دشمن ملہد وہ اب شریعت کے خوف سے ڈر رہے ہیں حالانکہ کہہ رہے ہیں شریعت سے مت ڈریں اسی لئے دیوانہ وار وہ لوگ بھاگ رہے ہیں کوئی جہازوں پہ چاڑ رہے ہیں یہ اس شریعت سے ڈر ہیں افغانستان سے نہیں اراک والی شریعت سے انہیں بارڈر اگر آج کھول دیں تو سارا جو افغانستان اور پاکستان آنے میں ایک منٹ میں لگائے گا حالانکہ ہمارے دیکھیں پسندیندہ شریعت ہے کوئی ایک شخص بھی ہمارے ملک سے افغانستان جانے کو تیار نہیں ہے جب سرخوں کی پارٹی حکومت ہے افغان شریعت کو تقسیم کرنے میں شریعت لوگ ماننے میں ان کاری ہیں وہ پاکستان آ جانا چاہتے ہیں اور یہی گیم امریکہ نے ان گروپوں سے ڈلوائی تھی اس نے آج اس حالت پر پہنچا کہ لوگ اسلام کے نام سے ڈرتے ہیں جہاز سے گرنے کو تیار ہیں گر جائیں گے جہاز سے گر کے اور سب کو پتا ہے وہ ویڈیو دیکھیں دلد حلال لیکن شریعت نہیں ایک سٹوڈنٹ لیڈر کی ویڈیو پوری دنیا میں انہوں نے ہمارے دیسی لیبریزن لگائی پاکستانی قوم کوست دے رہی ہے اس کو یہ منان نیازی پاکستانیوں کو دھمکی دے رہا ہے اگلی بار تمہاری ہے یہ ویڈیو بڑی اچھالنے کوشی بندہ جو اب وہ نظر نہیں آ رہا اور اس نے بڑی یہ ویڈیو اور یہ پرانی ویڈیو ہے پرپاگنڈا ٹول ہے بلکل وہی پرپاگنڈا سٹائل جس طرح ان کا ایک ہوتا ہے اس میں وہ جو منان بندہ ہے یہ ایک افغان سٹیوڈنٹ تھا طالبان تھا اب اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان سٹیوڈنٹ تو ہمارے ملک میں بڑے اچھے ہیں لیکن یہ کیوں ایسا کر رہا تھا اور یہ اسے کس نے کہا تھا تو اس کے لئے تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا میں بیک گراؤن میں جانا پڑے گا کوئی آٹھ ایک سال دوزر تیرہ میں ان کے جو طالب علم کے آپ کو پتا ہے طالبان کے استاد ملا عمر ان کی وجہ سے وہ افغانستان میں کس جگہ جب محمد عمر سوری انتقال کر گئی اس سے ایک مذاکرات چلے تھے اب یہ خبر کو چھپا کر رکھنا بڑا ضروری تھا اور پھر ایسا ہی کیا گیا دو سال تک یہ خبر چھپا کر رکھی دوزر پندرہ تھا لیکن انڈی ایس نے اور ہندوستان نے خبر لیک کر دی تو مذاکرات فلاپ ہوگی ناکام ہوگی مذاکرات نہیں چل سکی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اس طرح کی خبر باہر آجے اس کے بعد پھر اختر منصور ان کا لیڈر بنا اور اس میں جتنے بھی یہ لیڈروں کی آپس میں لڑائیوں ہی تو پھر دو گروپ بن گئے ظاہر ایک اختر منصور کی سربراہی میں چلا گیا علیدہ ہو گیا اور دوسرا گروپ جو تھا وہ ملا رسول کی طرف چلا گیا یہ میں آپ کو بڑی تفصیل میں بتا رہا ہوں تاکہ بہت سرنوں کو بتا جائے اور اپنے اپنے گروپ کے انہوں نے نام جو تھے وہ ہائی کونسل افغانستان اسلامی امارات رکھ دی لیکن اس گروپ کا ساتھ جو ہے وہ نہ ہونے کے والا جو تھا وہ نہیں دیا طلبان ان کا ساتھ نہیں دیا تو ملا رسول جو تھا سرنوں اس کے دور میں جو نمروز کا وہ گورنر بھی رہا اور یہ ملا نیازی طلبان جو محمد عمر ہے اس کا مرکز شورا کا رکن بھی تھا محمد عمر کے انتقال کے بعد اگلا لیڈرہ جب چنہ کی باری آئی تو ان دونوں نے اختر منصور کو لیڈر بنانے سے اختلاف کیا تھا اور پھر یہ لیڈا ہو گیا انہوں نے پھر اپنا گروپ بنا لیا اختر منصور نے بلوچستان میں پھر وہ بعد میں ایک ٹرون حملہ ہوا اس میں مارا گیا اور اس کی پوری جو عدب ان کو شک تھا کہ مخبری چیزیں وہ دوسرے گروپ نے کی ہوتی لیکن اس پر کوئی نقابل تردید شواہد سامنے نہیں آئے پھر بیت اللہ بن گیا اختر منصور کے بعد اس کا اگلا جو طلبان کا لیڈر اب جو بیت اللہ ہے اس کے بھی یہ گروپ بڑا مخالف تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2019 میں جمعہ کو جب بلوچستان کی ایک مسجد میں خودکش حملہ ہوا اس میں پھر بیت اللہ بڑی مشکل سے بچا تھا وہاں سے اس میں اس کا بیت اللہ کا بھائی اور باپ دونوں مارے گئے تھے اس میں اور یہ جو حملہ تھا یہ اسی گروپ کے منان نیازی نے کروایا تھا اب یہ وہی شخص جس کو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے تھے اور اس کی ویڈیو پڑی چلی ہے لوگوں نے پڑا اس کو جو پاکستان مخالف انہوں نے پڑا چڑھا ہے اب اس نے اختر منصور اور بیت اللہ پر آئی ایس آئی کی مدد سے اس نے کہا جی کہ اس طلبان پر قبضہ کریں گے اور اس کے بعد آئی ایس آئی کی بی ٹیم بننے پر وہ کہتے ہیں تم ان کی بی ٹیم بن گئے ہو صرف اس لیے کہ یہ پاکستان کا مخالف تھا اللہ کہ وہ بی ٹیم نہیں بنے وہ کہتے تھے ہم لڑائی جگڑا نہیں کرتے یہ منان نیازی حرات سے تعلق رکھتا ہے حرات کا گورنر بھی رہا ہے اور بعد میں بہت جگہ وہ چھپا بھی رہا ہے اور پھر اس کو حرات میں آخری دفعہ دیکھا بھی اس وقت گیا تھا بعد میں دوہزار اکیس میں اس کی جھڑپ ہوئی اور اس جھڑپ کے نتیجے میں جخمی ہو کے پھر فارغ ہو کے سیدھا کومے میں پہلے کومے میں گیا وعدہ ٹک ٹاک اور پھر اس کے بعد جہنم احمد اب مار گیا تو یہ مرہ ہوا بند ہے پہلی بات اس کی ویڈیو اور پرپاگینڈا کرنے والے تھوڑی سی در تفصیل نکال لے تھے اور چیسے ٹوٹر پہ میں نے بھی لکھا تو میں نیچے بہت سارے دوست لکھ رہے تھے تو مرہ ہوا ہے میں نے کہا مرہ میں بتا رہا ہوں اس کے ماسٹرز کون ہے ہندوستان امریکہ برطانیہ یہ پرپاگینڈا وار لاج کر رہے ہیں سرخے تو چلیں ان کے شکاہ رہی ہیں لال لال جو ہے لیکن آپ نہ ان کے اس میں خوام اپنے آپ کو خجل و خراب کریں اے این بی کا رہنما جو اس وقت ہے فراسیاب خٹک لگتار بی بی سی اور دنیا کے اداروں کو انٹریو دے رہے ہیں وہ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کی مکمل حمایت کر رہے ہیں طالبان پاکستان کی حمایت مطلب اس نے تو افغانستان میں پاکستان کی جو سٹریٹیجی ہے اس کی پلاننگ کا وہ بنا دیا کہ یہ لوگ علاقار تھے اور ان کی جو پیشرفت سے کہہ رہے ہیں یہ کہتا ہے جی کہ جنرنیل بڑے خوش ہے کیونکہ سارا پلان ان کے این مطابق چلا ہے جیسا ان لوگوں نے سیٹ اپ کیا اور پاکستان جو اب بدمنی کو سپورٹ کر رہے ہیں اب اس بندے کا میڈیا ہے کیونکہ یہ پاکستانی ہے سب سے بڑے اور سیاستدان اس کا جو پوری دنیا کے میڈیا میں بار بار چلایا جا رہا ہے کہ یہ بندہ دیکھ کیا گیا حالانکہ ریاست نے یہ سامپ ہے سارے بہت سارے بہت سارے سامپ دودھ پلا کے انہوں نے معاف کر دیا تھا لیکن اب اس کی باری جب تھی یہ پشتون ظلمے کے جو اس وقت دہشتگر تھے اس کو اس افراسیاب خٹک نے پاکستانیوں میں خون معاف کی اور پھر بعد میں دوبارہ یہ اٹھے وہ لوگ اور جس عوام کا آپ کو پتہ ہے خون بہانے کے لیے یہ ریل کی پٹلیاں اور پل اور دفتر الہتارہ اس سے یہ عوام کی قانون ساس ایمبلی کا پر سینیٹر بنا ان کا لاؤ میکر بنا اور چارٹر جو ان کی وہ ڈیموکریسی ڈکیٹی ٹائم تھی اس میں اس نے اٹھاروی ترمیم جو لوڈ مار ماری وہ اکلاد آباد ہے میں نے اس کا انٹرویو کر کے میں نے نہیں لگایا مجھے سخت نفرت ہوئی تجربات کرنا ہے اور دوزار پندرہ میں یہ شخص سینیٹ کی کمیٹی کا چینرمین میرا اس کے لئے کہ اس کی باتیں ہاں بزرہ سنیں اس کے بیانات سنیں اور ڈالر لے کر اس نے کس طرح امریکہ میں یہ آزم سواتی کی بوری اس پر تقریر ہے کہ کس طرح یہ لوگ گئے اور وہاں پر کس طرح یہ یورپی ڈیس انفو لیب میں داخل ہوا ان لوگوں سے ملا اور پھر امریکہ کے ایجنڈے پر ایک کام کرنا شروع ہو گیا اور بھارتی ایجنسیوں کا مورا بن گیا پیسہ ملا اس کو بڑا بڑا ڈالر لی رسنے بڑا ڈالر مال کمائے کرتے کرتے یہ شخص جو ہے اب یہاں تک پہنچ گیا اب اس کی عمر بہت زیادہ ہو دیکھیں میں فارغ بس کام چلا رہے ہیں ساڑھے تین کروڑ ڈالر دو دار سات میں جو تقریباً چھے عرب روپیہ اس وقت ملتا تھا زندگی اس نے اپنی کیجی بی میں اور اب را اور سی آئی اے میں جوانی را میں اور اب بڑاپا جو ہے بوس میں ان کے درمیان ہی وہ ساری زندگی چہرے درود ہوتا تھا اور اس نے سیاست پاکستان میں کی لیکن ہمیشہ افغانی مفادات کے محافظ رہے لوگ ہمیشہ اس بندے نے ہر وہ ٹویٹ اس کی اٹھا کے دیکھیں اشرف غنی کی اس کی آگے لیٹ گیا تقریباً یہ شخص یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں کھاتے یہاں پہ انگلیاں وہاں جا کے چاٹتے ہیں اللہ انہیں اکل دے یا پھر ان کو اللہ سنبھالے اب کیا کہا جا سکتا ہے ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں سب کچھ انشاءالا اگلی ویڈیو میں مزید تفصیل پر بات کریں گے اپنا خاص کیار رکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں چینل کو بیل کا بٹن ضرور دبائیں اللہ حافظ